اور سرسا کے پرشیرام چوک ستھت شریع اگروال سیوہ صدن میں بیٹک کا آئیوجن کیا گیا جس میں اگر بندوں نے حصہ لیا اس بیٹک میں سرسا ودھائیت گوپال کانڈا کے انوچ اور شریع بابا تارا کٹیا کے مکہ سیوک گوبند کانڈا نے بطور مکہ اتیتی شرکت کی بیٹک میں سات اکتوبر کو مہاراجہ اگرسین جہنتی کو دھوم دھام سے منانے کو لے کر یہ فیصلہ کیا گیا اس موقع پر شریع بابا تارا جی کٹیا کے مکہ سیوک گوبند کانڈا نے کہا کہ اگر سماج کے سبھی لوگوں کو ایک جوٹ ہو کر مہاراجہ اگرسین کی جہنتی منانی چاہیے ایچل پی کے ورشت اپادکش گوبند کانڈا نے کہا کہ اگرسین مہاراج نے اپنے ویچاروں اور کرمتہ کے بل پر سماج کو نئی دشا دی انہوں نے کہا کہ مہاراجہ اگرسین مہادانی سماجوات کی پرورتک کرمیوگی لوکنائک اور سماج صدھارک تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانڈا پریوار جن سیوہ کرتا ہے اور جن سیوہ کے لیے راجنیتی میں ہیں انہوں نے جہنتی کے آئیوجن کے لیے ایک لاکھ روپے دینے کی گھوشنا رہی کی مہاراجہ اگرسین جہنتی بڑھانے کے لیے دھوم دھام سے بڑھانے کے لیے سرسہ میں اگرسین جہنتی میری خیال سب سے پہلے جہنتی جو گروہ میں بنتی ہے اس کے بعد پورے بات برس میں جہنتی بڑھانے جاتی ہے دھوم دھام سے وہ سرسہ میں بنتی ہے اس کو اور بھوے روپ کرانے کے لیے آج ایک بھاری بیٹنگ بھائے گی جس کے اندر آج اکرابا سماک پورا سمودھو چٹا تھا ایک روپ دیکھا جار کے یہ ہے کہ ساتھ تاریخوں آنے والی ساتھ تاریخوں مہاراجہ اگرسین جہنتی بہت بھروپ بھاری بھوے روپ سے پھائے گی